نبی باق صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے آنے سے پہلے ایک شخص تھا عبداللہ بن نبی سلول اس کا نام تھا تو مدینے والے لوگ اس کو اپنا پیشواہ مانتے تھے اور اس بھی خزرج بھی اس کی تاج پوشی بھی کی بڑی اس کی منتہ تھی جب حضور آگئے تو اس کا کاروبار بند ہو گیا اب لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ میں غلط ہوں لوگ کسی کے مفادات کو ٹھیز پہنچتی ہے تو مخالفت کرنے لگ جاتا ہے اب اس کے حالات جب خراب ہوئے تو اس نے پتہ کیا کیا جھوٹ موٹ کا کلمہ پڑھ لیا سمجھا لیے باتو جھوٹ موٹ کا اور منافقوں کا ایک ٹولہ اس نے تیار کر لیا جس کا قرآن مجید نے سورہ منافقون میں ذکر کیا ایک جنگ کا موقع تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو عبداللہ بن نبی سلول بھی چلا گیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک غلام تھے وہ پانی لینے کونے پہ گئے ادھر سے انسار میں سے چونکہ حضرت عمر کے غلام معاجر تھے انسار میں سے ایک شخص پانی لینے پہلے سے آیا ہوا تھا پانی بھرنے میں کوئی اختلاف ہو گیا جھگڑا ہو گیا مارک اٹھائی تک نوبت آ گئی حضرت عمر کے غلام نے کوئی چیز مار دی اس شخص کو زخمی ہو گیا اس نے پکارا عبداللہ بن نبی سلول نے سمجھا کہ موقع اچھا ہے دھوڑا ہوا آیا اور آ کر اس نے کہاو انسار مدینہ بھاگ کے آؤ جلدی آؤ اور بڑے خلق جملے استعمال کیے کہنے لگا اگر ان لوگوں کو تم اپنا بچا کچا کھانے کو نہ دیتے معاجروں کو تو آج یہ تمہارے سار پہ نہ بیٹھتے ماذا اللہ ایسی باتوں پہ کہا کریں بولیں یہ روز برہ کی گفتگو میں عادت بنائیں کوئی ایسی بات کرنی ہو تو ماذا اللہ استغفراللہ کہہ کے کرنی چاہیے اس نے کہا کہ ماذا اللہ اب ان کو بچا کچا نہ دیں تو یہ ہمارے سر پہ نہ بیٹھتے شور کیا اس نے ہمارے ہاں بھی سیانے بندے ہیں سیانے بندے پنچائت کے لوگ وہ کہتے ہوں تو اس برادری کے بچے سے ہی مار کھا ہے پتہ ہی نہیں چلا جا اسے مار کے آ سر پھاڑا یہ کار پھوڑ دے اس کا سار اور دیکھ میں دیکھ لوں گا بعد میں جو ہوگا یہ اقل مند لوگوں کے مشورے نہیں یہ جاہل لوگوں کے مشورے نراز نہ ہونا پر یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے حضور کا فرمان ہے یہ کن لوگوں کا کام ہے بول کے بتائیں بول کے پڑے لکھے سیانے بندے اس طرح کے مشورے یہ بالکل نہیں دے جاہلوں کا کام پکارا معاجر سارے کٹھے ہو گئے انسار سارے آگئے جب انسار آئے تو معاجرین کو بھی پکارا معاجر بھی آگئے اب وہ گتھم گتھا ہونے لگے تو کسی نے جا کے محبوب پاک کے کان میں کہا یا رسول اللہ وہاں تو معاجر انسار لڑنے لگے وہ پرانی نڑانیاں پھر سے جاگ گئی ہیں نبی پاک تشریف لائے حضور نے وہاں لفظ بیان کی فرمائے یہ تم نے کیا جاہلوں جیسا کام شروع کیا ہوا ہے یہ کون سا کام ہے اللہ کرے ہم سب اس کام سے باز آ جائے آمین تو کہنا اوہ اس برادری دے منڈے کوئی مار کھائیں برادری کیا ہوتی ہے برادری تو تعرف کے لیے اونج نیچ کہاں سے آگئے کہا میرے رسول پاک علیہ السلام فرمایا تم جاہلوں جیسے کام کر رہے ہو صلح کرائی بعد رفع دفع کرائی لوگ چلے گئے معاملہ ٹھنڈا ہو گئے لیکن عبداللہ بن سلول نے کہا کہ میں یہ موقع خالی نہیں جانے دوں گا پھر گیا ہوں اور جا کے انسارے مدینہ سے کہنے لگا ایک دفعہ جا لینے دو مدینے تم نے میری بات نہیں نہ سنی جو وہاں بڑے سردار بیٹھے ہیں ان سے بات کروں گا اور ماذ اللہ سمہ ماذ اللہ ہم ان بے عزت لوگوں کو مدینے سے نکال دیں گے وہاں صرف عزت والے رہیں گے یہ غلط جملے اس نے ادا کیے جس کو قرآن پاک نے سورہ منافقوں میں بیان فرمایا ہے اس نے یہ بات کی ایک سیابی تھی حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سن رہے تھے آکے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن نبی سلول تو اس طرح کہہ رہا ہے کہ مدینے جا کے عزت والے دوسروں کو نکال دیں گے اور تم اگر اپنا بچہ انہیں نہ دیتے تو مازاللہ آج یہ ایسا نہ کرتے حضرت عمر نے بھی سن لیا حضرت عمر نے بات سن لیا تلوار نکالی اور دھوڑے حضور نے بازو پکڑا فرمایا کدھر جا رہے ہو کہا یا رسول اللہ اگر آج سزا نہ دی تو کل اور بات بھی کرے گا اور اگر آج ایک قتل ہو گیا تو باقی سیانے بن جائیں گے یا رسول اللہ مجھے چھوڑے میں ماروں گا حضور نے فرمایا عمر چھوڑ کر وہ جھوڑ موڑ کا کلمہ پڑتا ہے لوگ کہیں گے کہ محمد ابن عبداللہ نے اپنے ساتھی مارنے شروع کر دی ہیں چھوڑ کر حوصلہ کر سبر کر نلیری کر حضرت عمر کہتے ہیں میری حضور کے کہنے پر میں ٹھہر تو گیا پر وہ میرے اندر جو آگ لگی ہوتی ٹھنڈی نہیں ہو رہی کہتے ہیں میں چھوڑ تو کر گیا نبی پاک علیہ السلام نے پوچھا عبداللہ بن نبی صلول سے تُو نے یہ کہا ہے کہنے لگا شاوک اللہ میں نے بات ہی نہیں کی ہاں اب لوگ کہنے لگے کہ زید تو نوجوان ہیں تو یہ بڑا آدمی ہے چلو صحیح کہتا ہوگا حضور بھی خموش ہو گئے اللہ پاک نے قرآن مجید نازل فرما دیا فرمایا اللہ نے سن لی ان کی بات جنہوں نے یہ کہا ہے اور پھر لفظ بڑے حسین ہے فرمایا یہ کہتے ہیں ہم عزت والے ہیں نہیں ولی اللہ لعزت ولی رسول ہی ولی المومنین فرمایا عزت تو اللہ کے پاس ہے اللہ کے رسول کے پاس ہے اور عزت تو مومنوں کے پاس ہے مومنین کے پاس عزت ہے یہ بکران پاک نے سارا مضمون بیان کر دیا کہ عبداللہ بن نبی صلول غلط کہتا ہے اور حضرت زید ہے صحیح کہتے ہیں حضور نے کچھ نہیں فرمایا جا رہا ہے کافلہ جب مدینہ کی سرحدہ آگئی نا حدود مدینہ منورہ کی شروع ہوئی تو عبداللہ کا اپنا بیٹا اس کا نام بھی عبداللہ بن عبداللہ تھا اپنا بیٹا اس کا بڑا مخلص جانسار غلام تھا میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ تلوار لے کے مدینہ کی حد پہ کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا میرے باپ تو نے اتنی بھئی مانی کے لفظ کہے کہ میں ان کو نکال دوں گا کہے اپنی زبان سے کہ میں ذلت والا ہوں رسول پاک کو اللہ نے بڑی عزتیں عطا فرمائی کہہ ورنہ میں تیری گھردن کاٹ دوں گا بول کہہ حضور بھی عزت والے اور نبی پاک کے غلام بھی عزت کہہ اپنی زبان سے کہہ میرے رب کا یہ فرمان ہے وارفانہ اللہ کا ذکرہ ابھی میں خود تیرے لیے تیری شانوں کو بلند فرما دوں گا تو کہہ کہہ تو دشمن ہو کے کہنے لگا کہنے لگا میرے بیٹے مجھے معاف کر دے مصطفیٰ تو بڑی عزتوں والے ان کے غلام شانوں والے جب بیٹا تلوار لے کے سامنے کھڑا ہوا شورت ہوئی اب نبی پاک نے حضرت عمر کی طرف دیکھا کہا عمر تیری بات صحیح تھی جہاں اب جو ہوا یہ زیادہ صحیح تھا وہ میں نے تجھے کہا اوصلہ کر تدبر کر وقت کا انتظار کر یہ صحیح ہوا کہ وہ صحیح تھا تو حضرت عمر فاروق کہنے لگے یا رسول اللہ میں گوائی دیتا ہوں آپ واقعی اللہ کے سچے رسل جائے صل اللہ اتنی اچھی رائے وقت فیصلہ کرتا ہے تدبر سے چلیں دانائی سے چلیں ہیل مپیدا کریں بردباری ہمیں کئی دفعہ سجدہ صاحب کرنا پڑتا ہے ہم جو کہتے ہیں بات اس کے الٹ نکلاتی ہے ہم کسی شخص کے بارے میں کچھ تفسرہ کار بیٹھتے ہیں کچھ عرصے کے بعد ہمیں پتا چلتے ہیں کہ وہ تو ایسا تھا ہی نہیں ہم نے غلط بات کرنا ہم بغیر تحقیق کے بغیر تفتیش کے اوصلہ نہ ہونے کی وجہ سے سبر نہ ہونے کی وجہ سے ہم بہت سارے کام کر گزرتے ہیں پھر ہمیں نقصان ہوتا ہے اپنی زندگی میں حلم نہ چھوڑیں اوصلہ نہ لڑائیاں ہوتی ہیں نا گھروں میں اس کی وجہ خامد ہوتا ہے بیوی نہیں ہوتی یہ بات گھر جا کے بتانا کہ آج انہوں نے کہا